خواتین و حضرات آپ کو فری لینس کام کرنے میں سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی ورد کیا ہے بکوز اگر آپ کو اپنی ورد پتہ ہوگی تب ہی آپ اپنے ورد کے اویس پرائیس چارش کریں گے اگر آپ اپنے آپ کو اچھا پروجیکٹ کرتے ہیں آپ کو اپنی ورد پتہ ہے آپ کو اپنی ویلیو پتہ ہے آپ کو اپنے کام پہ پورا عبور حاصل ہے جو کس کل ہے بائی دو وے اور آپ کی سوفٹ سکلز جس میں سے کمیونکیشن سکل بزنس ڈولمنٹ سکل بہت اچھی ہے یہ کین جانے اور میں میں بات بڑے وصوق سے کہہ رہا ہوں میں ایسے فریش فریلانسر کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ابھی کام سٹارٹ کر کے ہاں سکل سیٹ تھوڑی ایڈوانس ہے کہ وہ وو کامرس اور ورد پریس ڈولمنٹ کا کام کریں اگر آپ کو اپنے آپ پہ اعتبار نہیں ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ ہیں کون خودی کا کونسپٹ اقبال کا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں آپ کیسے ایسے فریلانسر ایمپلائر کو اچھا کام ڈیلیور کر سکتے ہیں لیکن ایڈ دی سیم ٹائم جب کوئی پروجیکٹ پوسٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایم دی رائیٹ گای فور دی جوب اور ایم گونا ڈو دی کلین سویپ ہیئر ویڈ رگارڈز تو کمپیٹیشن جب آپ کو اپنے آپ پہ یہ ترسٹ ہو اپنے آپ پہ یہ بلیو ہو پھر آپ پروجیکٹ کو سکسیسفل ہی انڈر ٹیک کر سکتے ہیں اور بلکہ کمپلیٹ بھی کریں گے ویدن لیکن جب آپ کو مستقید کر سکتے ہیں اور بلکہ کمپلیٹ بھی کریں گے آہو ایم دی آہو ایم پیٹیشن این آہو ایم پہ پہ ترسٹ ہو ایم پہ پہ کیسے دوسری چیز ہوتین ہزارات وہ ہے no marketplace price roughly remember that cheating exercise we did where you filled in the employer's shoes اور آپ نے fake project ڈالے اور ایک project ڈالا زیادہ projects نہ ڈالنا بائی دوئے ایک ہی ڈال دے نا اور اس project کے ڈالنے کے بعد جب آپ کو bids ملی تھی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کیسے bid کرتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ price کیا دے رہے ہیں ایک particular project brief سے related آپ نے دیکھا لوگ communication کیسے کرتے ہیں بہت سارے لوگ surprisingly video کا use کریں گے جس کے بارے میں آگے جا کے بات کریں گے لیکن آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ price آپ کی skill set سے related roughly چال کیا رہی ہے so similarly جب آپ کو as a competition freelancing field میں step in کرنا ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے خواتین و ذرات کہ آپ اپنے آپ کو price کیسے کریں گے by knowing the price of your skill roughly یہ بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ over price نہیں کرتے اپنے آپ کو آپ under price نہیں کرتے under price تو by the way میں بالکل believe ہی نہیں کرتا اگر آپ under price کرنے کے چکر میں اور آپ اس چکر میں خوش فہمی میں اس خواہش کے ساتھ freelance marketplace پہ کام کریں گے کہ آپ ایک ایک روپے دو دو روپے کی bid کر کے project win کریں گے یقین جانے کانئے آپ vohner پرerkt علم اسی کمک ہے آپ کام ہوگا کریں گے این آڈال تیر کریں گے یہ ساتھ جانے واپر کریں گے کریں گے میں نے ایسے 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 جس کو جانتا ہوں میں نے خود کام کیا جو پی ایس ڈی یعنی کہ صرف ڈیزائن کے پانچ سو ڈالر دیتے تھے بکوز میں نے ان کو ویلیو پروپزیشن دی اور میں نے اپنی ورث پروف کی اپنی کمیونکیشن سے اپنے کام سے اپنے پورٹفولیو سے اپنے سیمپل ورک سے اور ایسے 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 پرک میں کو پتہ لگیا کہ this guy knows what he is talking about so you better you know realize the importance of what's happening in the market place with regards to the prices اب ایک بات چونکہ تینو دونوں باتوں سے related بہت important ہے and that is how to charge based on employer's urgency اور آپ کی efficiency کیوں دیکھئے اگر ایک employer ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک project تین دن کے اندر ختم ہو حالانکہ اس کا optimum time چھے دن ہے تو تین دن کے اندر تو کام تب ہی ختم ہو سکتا ہے جب آپ urgency دکھائیں گے جب آپ efficiency دکھائیں گے کام ختم کرنے کی تب price زیادہ ہوتی ہے project کیونکہ آپ اپنا over time دے رہے ہیں آپ ضرورت سے زیادہ کام کر رہے ہیں تو price کی جو determination ہے جو کہ normal price ایک project کی ہوتی ہے for example ایک logo design کی price ہے پچاس ڈالر پانچ دن لگتا ہے ایک logo design کرنے میں employer کہتا ہے کہ مجھے دو دن کے اندر within 24 hours or two business days which is 18 hours you know 9 hours roughly Monday to Friday اور Monday کی صبح project reward ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ tuesday کی شام تک مجھے project چاہیے you will not charge them 50 dollars instead you will charge them 75 dollars or instead maybe you will charge them 100 dollars because یہاں پہ urgency show کر رہا ہے employer اور at the same time آپ کی efficiency level double ہو جاتا ہے so یہ بات بھی factor in کرنا بہت ضروری ہے چوتھی اور most important بات جس کا ذکر میں پہلے بھی کر کے گیا ہوں don't sell yourself cheap نہ اپنا brand خراب کیجئے اور نہ پاکستان کا نام خراب کیجئے because جب آپ below the price or below the optimum level of price دوستو bid کرتے ہیں تب این ممکن ہے کہ employer کو سمجھ لگ جا کہ آپ بہت نیڈی ہیں آپ desperate ہیں project لینے کے لیے اور desperation once it is sensed you will not be able to crack a deal اپنی value کو سمجھئے know your worth تب ہی ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں تب ہی ہم بار بار اس importance کو اجاگر کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے automatically you will be able to excel as a freelancer